اللہ نے وارننگ دی ہے ہاتھیوں کی فوج ہاتھیوں کا لشکر اس زمانے کی طاقت بڑھ چیز ہاتھی ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا کیا کر رہے بیت اللہ گرانے لمبا قصہ ہے عبد المطلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دو سو اونٹ تھے ان کے چر رہے تھے جب ابراہ کے لشکر آیا عبد المطلیم کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا پکڑ کے لے گئے عبد المطلیم گئے امراض سے بات کرنے بڑے وجیح آدمی تھے بہت باروب شخصیت تھی جب ابراہ نے ان کو دیکھا نا اپنے تخت سے اتر آیا ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کہ کیا بات کرنے آئے ملکہ میرے وہ دو سو اونٹ تمہاری لوگوں نے بگڑ لیے وہ چھوڑ دو ملکہ میں نے تمہیں دیکھا تو میرے دل میں تمہاری بڑی عزت احترام آئی لیکن تمہاری بات سن کر میرے دل سے تمہاری ساری عزت نکل گئی میں بیت اللہ گرانے تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے تو ایک عجیب بہتا خوبصورت جواب دیا عبد المطلب نے فرمانے لگے انا رب العبل ولی البیت ربن سیم نعہو میں تو اونٹوں کا مالک ہوں مجھے اس کی فکر ہے اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے وہ خود ہی نبٹ لے گا تیرے سے اس گھر کا ایک مالک ہے وہ تر سے خود ہی نبٹ لے گا تو اپنے اونٹ لیے اور چلتے بنے اور مکہ جا کر سب سے کہا دیکھو ابرا آگے آئے ہاتھیوں کا نشکر لے کہ سب نکل جاؤ اللہ کا عذاب آئے گا اللہ نبٹے گا اس سے سب نکل جاؤ اب اللہ مقابلے پر ہاتھی لاسکتا تھا اللہ مقابلے پر ہاتھی لاسکتا تھا ہاتھی نہیں آیا اللہ اپنی طاقت دکھانی تھی اللہ نے اپنی قوت دکھانی تھی اللہ مقابلے پر ہاتھی سے بڑی مخلوق لاسکتا تھا لیکن اللہ کیا لے کر آیا ابابیل پرندے پرندے چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر دیئے جو دور سے نظر بھی نہ آئیں جو دور سے نظر بھی نہ آئیں اور وہ کنکر اوپر سے چھوڑتے تھے وہ ہاتھی سوار کے سر پر پڑتے تھے اور اس کو اندر سے چیرتے ہوئے ہاتھی میں داخل ہو کر ہاتھی کو چیر کر زمین میں گھس جاتے تھے اور اللہ قرآن میں نقشہ کھینچ رہے کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا ہے تو دیکھتا نہیں ہے ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا ایسا بنا دیا جیسے بھوسا 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 کھایا ہوا اور بھوسا بھوسا بھوسی ریزہ ریزہ ہوتا ہے اور جب جانور اس کو چبا لے اس کی کیا رہ جاتی ہے حیثیت اللہ نے اتنی بڑی طاقت کو ایسے توڑ کے رکھ دیا ایسے توڑ کے رکھ دیا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ یہ اللہ کی مکر اللہ کے پکڑ اللہ کے دعو اللہ کی تدبیروں سے مطمئن ہیں یہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں جو اللہ سے غافل آخرت سے غافل جنت اور جہنم سے غافل قیامت سے غافل اللہ کی پکڑ اور اللہ کی رحمت سے غافل کہ یہ اللہ کے پکڑ اللہ کے دعو اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہیں اور اللہ کی پکڑ سے نئی مطمئن ہوتے مگر وہ جو انتہائی خسارے والے لوگ ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے کہ ہوش میں آجاؤ ہوش میں آجاؤ معظم ہر روز ہر صبح دوپیر شام صبح صبح تنہائی میں ہر گاؤں بستی میں زور سے کیا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے 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 آج فلا سپر پاور فلا سپر پاور اللہ نے ساری سپر پاور کو جیو کر کر دیا سپر پاور کون ہے سپر پاور کون ہے بھائی بولو تو زنبہ سپر پاور کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ یہ بات دل میں اترے دل میں زبان پر نہیں ایس ایچو ہے نا ایس ایچو بڑا چودری رہتا ہے اور بڑا تھانے کا اس کے بڑے آرڈر چلتے ہیں سارے تھانے والے اس کی بات مانتے ہیں لیکن جب ڈی ایس پی ڈی ایس پی اسے بلاتا ہے بھاگ کے جاتا ہے جی سر کیوں میرے سے بڑا ہے ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے جی سر میرے سے بڑا ہے ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے بھاگ کے جاتا ہے میرے سے بڑا ہے لیکن اللہ بلائے تو اللہ بلائے تو نہیں ہلتا کیوں اللہ اکبر دل میں نہیں زبان پر ہے اللہ اکبر دل میں نہیں زبان پر ہے بیج سے پودا کب نکلتا ہے بیج سے پودا کب نکلتا ہے جب بیج کو زمین میں ڈالو اگر بیج علماری میں ہے دس سال تک اس سے کوئی پودا نہیں بلکہ بیج ہی خراب ہو جائے گا اللہ اکبر دل میں آئے تو زندگی بدل جاتی ہے اللہ اکبر زبان پر ہو تو زندگی نہیں بدلتی یہ کرونا کسی یہ ہے کہ اللہ اکبر کو دل میں بٹھاؤ کہ اس کائنات میں نظام کس کا چلتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِنَّ شَاءَ اللَّهِ جو تم چاہوگے نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا ہم سب اللہ کے محتاج ہیں جیسے ہمارا غریب کچھ نہیں ہے ہمارا ماردار بھی کچھ نہیں ہے جیسے ہمارا ریڈی والا ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے ہمارا صدر وزیر بھی کچھ نہیں ہے طاقتور اللہ ہے ہم سب محتاج ہیں غنی اللہ ہے ہم سب فقیر ہیں خالق اللہ ہے ہم سب مخلوق ہیں حاکم اللہ ہے ہم سب محکوم ہیں قوی اللہ ہے ہم سب ضعیف ہیں قادر اللہ ہے ہم سب عاجز ہیں تو سب پکی بیت کرو میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ زور سے بولو بھائیو اللہ کی مان کے چلنی ہے